اچھا جی آج ہم نے دوبارہ سے کانونیشنل نیرو نیٹورکی بات کر رہے تھے آج انشاءاللہ اسی ڈسکشن کو کانٹینیو کرتے ہیں لاسٹ آم ڈسکشن کر رہے تھے کانونیشنل اپریشن کیا ہے بیسی ایک موٹیویشن کے کونٹیکس میں کچھ بات کی تھی اور یہ بات ثابت کرنے کوشش کی تھی کہ اگر آپ کلاسیفکیشن کی فار ایزمپل پرابلم ہے تو ایک طرف آپ نیرو نیٹورکو یوز کرتے ہیں اور دوسرے طرف آپ کانونیشنل نیرو نیٹورکو یوز کرتے ہیں تو کانونیشنل نیرو نیٹورک کے اندر جو نمبر آف پیرامیٹرز ہیں وہ آپ کو کام چاہیے ہوں گے اور اس کونٹیکس میں آپ کو میں ایک لیئر کے کونٹیکس میں آپ کو دور دکھاتا ہے کہ دیکھیں اگر یہ میری پہلی لیئر ہے پہلی ہیٹر لیئر ہے تو اس کے اندر نمبر آف جو پیرامیٹرز ہیں وہ اگر ہم نیرو نیٹورک کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ ہیں اگر میں پہلی لیئر کے لیئے کانونیشنل نیرو نیٹورک کے ساتھ ہے اسے کمپیریزن کرتا ہوں تو وہاں نمبر آف پیرامیٹر ہمارے بہت کم ہو تو آج انشاءاللہ اسی بات کو میں ایٹ دی اینڈ ثابت کروں گا ایک ایزمپل کے ساتھ اور یہ بات ثابت کروں گا بکے دیکھیں یہ نمبر آف پیرامیٹر کم ہوئے اور اس کی ریزن کیا تھی ٹھیک ہے تو لاسٹ ٹائم تھوڑی سی بات میں نے ضرور کر دی کہ بکاز آف سپارسٹی اور بکاز آف شیرنگ آف ایٹس اس بہت سے ہمیں نمبر آف پیرامیٹر کم چاہیے ہیں تو اگر ایزمپل کے ساتھ منشاءاللہ صرف بارہ سے دیکھیں گے تو اسی بات کو ہم شروع کرتے ہیں آج کانونیشنل اپریشنل کی تو ایسا میرا خیال ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو بارہ سے ری کیپ کرنے کی آج میں جسٹ امپورٹنٹ اسی ڈسکشن کو آگئی کارٹیلیو کرتے ہیں جسٹ آپ نے ایک چیز جو لاسٹ لی ہم نے ڈسکس کر لی تھی اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اس فارملیشن کو نا کہ ہم کسی بھی لیئر مطلب آپ کانونیشنل اپریشنل پر فارم کرتے ہیں تو انپوٹ اگر آپ کے پاس این بائی این سائز کی ہے این بائی این سائز کا ایمج ہے فار ایزمپل تو اس پہ اگر آپ پیڈنگ اپلائی کرتے ہیں اور اگر آپ فیلٹر کا سائز اگر آپ کا فار ایزمپل ایف ہے ایف بائی ایف میں سکوئر میٹرسی سکوئر ایمج کی بات کر رہا ہوں اور سکوئر یہ فیلٹر کی بات کر رہا ہوں تو فارمیشن آؤٹپوٹ ایمج کی جو آؤٹپوٹ ایمج ہمارا جنریڈ ہوگا آفٹر کانونیشن اپریشن تو اس کی جو فارمیشن ہے وہ کچھ اس طرح کے تو اس بات کو ہم نے لاسٹی دسٹس کیا ہے یعنی کانونیشن اپریشن پر فارم کریں اس کے بعد جو آؤٹپوٹ آئے گی رہا وہ اس سائز کی آئے گی یہاں این سے براد انپوٹ ایمج کی ہائٹ اینڈ ویٹ اگر سکوئر ہے تو کوئی ایسا چیز نہیں ہے دونوں دومیشن ہائٹ کے کورسپانڈ نہیں گی مطلب میں ہائٹ کی بات کروں تو یہ ہائٹ کے لیے فارمیشن ٹھیک ہے اگر میں ویٹ کی بات کروں تو یہاں پہ و لکھ دیں تو بسکلی ہمیں کسی بھی ایمج کی ہائٹ اور ویٹ کے کونٹیکس میں ہمیں اس کی آؤٹپوٹ بتانی ہے تو اسی فارمیلے کو بسکلی آپ یوز کریں گے ہائٹ کے لیے اور ویٹ کے لیے تو اس والی فارمیشن بھی ہم نے لاسٹی بات کر دی ٹھیک ہے اس میں کوئی سوال تو نہیں ہے اس سوالے سے کچھ اور ڈیٹیل دیکھ رہی تھی ہم نے اچھا اب اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں آج ہم ڈسس کرنے جا رہے ہیں کونولوشن اور والیم دیکھیں ابھی تک جتنا بھی کونولوشن آپریشن کی بات یہ ہے نا ہم نے جو انپوٹ ہمارا امیج تھا نا وہ ایک چینل والا تھا ایک چینل والا امیج سے مراد کیا کہ وہ چاہے بانڈری امج ہے وہ چاہے میرا گریس کے لی امج ہے اس کا چینل ایک ہی ہے لیکن ہاں اگر میں آرچیوی امج کی بات کرتا ہوں تو وہاں نمبر آف چینل میرے کتنے ہیں تین ٹھیک ہے تو ابھی تک ہم نے یہ نہیں دیکھا یعنی کہ جتنی اگزیمپل ابھی تک ہم نے کلاسیکل کمپیوٹر وی ان کے کونٹیکس میں یا فیلٹری کے کونٹیکس میں جو بھی کونولوشن اور پیشن کی بات ہی یا لاسلی دیکھیں اس کے اندرہ جو ہمارا انپوٹ امیج صاحب وہ ایک چینل والا تھا وہ چاہے بانڈری ہے یا چاہے گریس کے لی امج لیکن آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اگر ہمارا انپوٹ امیج جو ہے وہ والیم والا ہے مطلب کیا ملٹیپل چینلز ہیں تو then کونولوشن اوپریشن اگر ہم نے پرفارم کرنا ہے تو وہ کیسے ہو ٹھیک ہے تو اس حوالے سے یہاں پہ چیزیں ہم نے ڈسس کی ہے بڑی ہی وجہ سے اپنے باتیں سننی ہیں these are very very important in context of convolutional layer دیکھیں دی پہلی important بات کہ دیکھیں یہاں میرا انپوٹ جو امیج ہے نا اس کی depth کتنی ہے depth کتنی ہے three please بات کو بڑی ذن میں ابھی میں جس پہلی layer کی بات کر رہا ہوں اس بات کو دوبارہ سے ہم نے convolutional operation جس پہلی layer پہ apply نہیں کرنا ہمیں درمیان مالی نہیں کسی layer پہ بھی convolutional operation پرفارم کرنا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ بھی جو input ہوگی نا ہاں وہاں شاید three نہ ہو بلکہ آپ دیکھیں گے یہ جو volume ہے نا زیادہ number of channels ہو وہ کیسے ہوں گے ابھی ہم انشاءاللہ تھوڑی دے تک دیکھ رہتے ہیں تو important بات کیا کہ یہ جو depth ہے نا یہ match ہونی چاہیے کس کے ساتھ کس کے ساتھ آپ کا جو جو filter ہے اس کی depth کے ساتھ یہ دونوں information کیا ہونی چاہیے یہ same ہونی چاہیے ٹھیک ہے کہ جتنے آپ کے input image کے channel ہیں اتنے آپ کے filter کے بھی channel ہونے چاہیے this is mandatory thing اگر یہ ایک جیسے ہوں گے تو ہی آپ convolutional operation perform کر سکیں اب وہ کیسے ہو کر میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ہاں یہ بات سمجھا گی پلیز اس بات کو ذہن میں رکھنا آپ نے اچھا جی آپ convolutional operation کیسے perform کرنا ہے جیسے پہلے تھا فرق صرف اتنا ہے اس filter کو اٹھائیں جس اس کے پہلے channel کو اٹھائیں جو کہ یہاں پہ red dot کو نظر آئے رہا ہے اسے اس کے پہلے channel کے اوپر overlay کریں ٹھیک ہے جس جو pink ہے اس کا دوسرا filter اٹھائیں اس کے دوسرے filter کے overlay کریں اس کا تیسرا channel اٹھائیں اس کے تیسرے channel کے اوپر overlay کریں یعنی کہ کسی ایک position پہ فرق زیمپل میں کہتا ہوں یہ position ہے یہ two by two position ہے اس کا کیا مطلب ہے ہر filter کو ہر channel کی two by two position پہ آنا چاہیے یعنی کیا مطلب یہ جو output ہے نا یہ output کس image کے کس pixel کے corresponding کس position کے corresponding میں آ رہی ہے میں کہتا ہوں two by two اس کے تینوں channel کے ٹھیک ہے اب وہ کیسے آئے گی میں وہ بتانے رہی ہے یہ بات سمجھا رہی ہے یعنی کہ اس کے center کو پکڑیں اس image کے اوپر رکھیں اور یہ آپ کو اس کا center والی pixel کی جو computation ہوگی وہ آپ کو ملے گی جیسے یہاں پہ آپ کو یہ ویلی نظر آ رہی ہے یہی ہوتا ہے نا ایسے کہتے ہیں نا convolution operation اچھا جی اب دیکھتا رہا اب میں نے تین filter تین channel پہ overlay کیے overlay کرنے کے بعد آپ کیا کرنا ہے وہ ہی کام کرنا ہے جو پہلے کرتے ہیں پہلے کیا کرتے تھے just performa dot product element wise multiplication and addition پہلے case کے اندر فرض کیا میرا پہلے case تھا جس کے اندر میرا filter کا size تھا just three by three single channel کی case کی میں بات کر رہا ہوں تو اس کے اندر آپ کتنی multiplication پر فارم کرتے تھے nine اس کے بعد addition اور ایک value آپ کو مل جاتی تھی یہاں پہ شاہر بدا سکتے ہیں کتنی multiplication ہے twenty seven three یہ multiplication اس چینل کی three multiplication اس کے لیے اور three اس کے لیے تو آپ کے پاس total overall multiplication کتنی ہو گئی twenty seven اور پلس کیا ہے addition اور ان کے corresponding کتنی values آئیں گی just eight just eight important بات گیا ہے output گیا ہے سب ہی کو add کر دینا ہے add کرنے سے براہر میں جیسے یہ نہیں کہہ رہا ہے ہر چینل کے لیے this is very very important بڑی توجہوں سے اس بات کو ساری کو سنتے ہیں volume convolution کے اندر کیا ہے کہ ساری کی ساری value کو نہ صرف specific channel پہ addition کرنی ہے بلکہ دوسرے چینل کی value کو مطلب ہر چینل کی value کے اندر multiplication addition ہے add the end آپ نے ساری value کو add کر دے تو output گیا ہے just ایک single number جیسے آپ کو یہاں شوک کر کے دکھایا ہوئے دیکھیں یہاں پہ کیا شوک گیا ہوئے دیکھیں درہا جب سمجھیں کہ یہ میرا kernel ہے یہ پہلا kernel تھا اس کا 3x3 region تھا یہ میرا input image ساری یہ میرا input image ہے یہ میرا kernel ہے یہ اس input image کا 3x3 region ہے یہ میرے kernel کا 3x3 region ہے ان کا کیا لیا آپ نے ان پہ convolution operation پر فارم کیا ان کا dot product find کیا پھر دوسرے kernel اور پہلے چینل دوسرے چینل پھر تیسرے چینل اور تیسرے آپ کا جو جو آپ کا kernel ہے اس کے تیسرے چینل کے ساتھ multiplication اور پلاس addition اور ایک اس کا کورسپانڈنج ایک value ہے یعنی کیا مطلب volume convolution operation جو ہے نا جو اس کی output آتی ہے سنگل چینل آتا ہے یہ جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ volume output نہیں آتی یعنی کہ 27 نمبر آپس میں ان کی multiplication ہے اور پھر addition ہے اور ایک نمبر اس کا produce ہوگا تو وہ ہم نے یہاں پہ لکھنی ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھا رہی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس output کو اس output کو ایک اور نام بھی literature کے اندر دیکھیں انہیں کہتے ہیں sometimes لوگ اسے کہتے ہیں these are the feature maps features کو نا represent کر دینا تو features کو ایک image کی فارم کے اندر دکھائیں تو لوگ just feature maps کا بھی نام دیتے ہیں ٹھیک ہے output convolutional layer کی جو output آتی ہے نا volume convolutional operations کی جو output آتی ہے اسے کہتے ہیں feature maps تو اس کے اندر edges ہوں گے just like ایسے میں کہتا ہوں یہ filter ہے یہ vertical edge find کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اس channel کے اوپر یہ جو output آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر بسیلی کیا ہوں گے just edges this is called a feature map ٹھیک ہے جی بات سمجھائی بڑی توجہ سپری اس بات کو کوئی سوال ہے سوالے سے چلیں اب اگلی بات یہ میں نے آپ کو ایک convolutional operation دکھایا volume convolutional operation بسیلی یہ ہمارا actual data پہ ہونے والا ہے یہ جتنی باتیں زبانی میں نے کیا ہے ساری آپ کو نظر ہے اب یہ اس کے اندر ایک اور بات بھی دیکھ لیں دیکھیں وہ جو six by six کا filter جو last name میں نے formation آپ کو دکھائی ہے n minus n plus 2p minus f plus 1 اور اس والے region کو آپ s سے divide کریں یہ formation بالکل یہاں پہ بھی ایسے ہی applicable ہے مطلب دیکھیں یہ جو 4 by 4 output آپ ہمارے پاس آئی ہے یہ جو 4 by 4 input کیا تھا 3 by 3 by sorry 6 by 6 by 3 یہ input تھا نا تو بالکل آپ نے ایسے ہی put کرنا یہ 6 ہے یہ padding اگر میں نے padding apply کی ہے padding ہے 0 یہ 0 ہو گیا نہیں apply کی ٹھیک ہے اور یہ filter کیا ہے size کیا ہے 3 ہے stride کیا ہے وہ 1 ہے stride 1 ہے تو answer کیا آیا جی answer کیا آ گیا جی answer کیا آ گیا 4 اس وجہ سے answer 4 by 4 بالکل formulation s h ایسے ہی ٹھیک ہے اس نے ایسے ہی apply ہونے دیکھیں channels کے ساتھ یہ compatibility یعنی اس کا 3 channel اس کے ساتھ map ہوگے اس کی تو output کے حوالے سے کوئی معاملہ نہیں ہے یعنی اس formation کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس باری بات کو اپنے پلیز ذہن میں رکھیں کوئی سوال ہے تو کر لیں ٹھیک ہے اچھا جی اب آگے move کر دیکھیں جی اب ابھی تو میں نے کیا کیا ہے ابھی ہم نے just ایک convolution operation کی بات کی ہے یعنی کیا مطلب یہ بھلا filter تھا ہمارا vertical edge find کرنے والا اس کے ساتھ ایک involve کیا تو اس نے ہمیں ایک feature map دے رہی اب میرے پاس ایک اور filter ہے ٹھیک ہے اب میں ہوں سکتا ہے vertical edge find کرنا کسی طرح کی بھی کوئی چیز identify کرنا چاہا رہا ہوں پہلی layer کے context میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اگین آپ کو پاس کوئی اور weights والا جو ہے آپ کی kernel ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو ساتھ اب میں اس کے ساتھ بھی وہی operation اسی طرح سے کروں گا میں کر سکتا ہوں گا نہیں یہ بتائیں ذرا اس filter کے ساتھ کر سکتا ہوں formulation operation اس لئے کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر number of channels same ہے تو اگین 27 values جو ہیں وہ convol ہوں گی اس کے ساتھ multiply ہوں گی اور پھر ان کا addition ہوگا تو ایک value produce ہوگی جو کہ ہم یہاں پہ رکھیں گے and so on یہاں پہ رکھیں گے صحیح ہے یعنی کہ جس طرح سے اس والے kernel ہمیں یہ والا feature map دیا بالکل اسی طرح سے جب ہم اس والے kernel کو use کر کے convolutional volume convolutional operation perform کریں گے تو یہ ہمیں output کیا دے گا ایک اور feature میں آگا چیخ ہے اب میں ان دونوں کو جھوڑ دوں stack کر دوں دونوں کو تو اس کے بعد ان دونوں filter کی مجھے output جو ملی ہے وہ یہ دو یہ ہے اس کا size کیا ہے 4x4x2 کہاں سے آیا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے شاوش number of number of filters جتنے filter ہیں کتنے filter ہیں یہ دو filter ہیں filter number 1 اور filter number 2 دو filter یعنی کہ مطلب ہے جتنے number of filter ہوں گے اتنے اس کے number of channels ہوں گے output کے یہ یعنی کہ اس کو میں کہہ سکتا ہوں this is equal to number of filters یعنی کہ یہ والی جو dimension ہے یہ match ہوگی کس کے ساتھ number of filter کے ساتھ یہ بات سمجھ آئی this is very very important please اس کو اچھی طرح سے ذہنشیر کرنا کوئی سوال ہے تو please اچھی طرح سے کوئی سوال ہے تو کرنے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے رہی جی بات چلے جی اگلی بات میرا باپ سے سوال ہے جی سوال بہت آسانس ہے مجھے یہ بتائیں number of parameters بلکہ سوال میں آسان کرتا ہوں اور اشلا کیس پہ چلے جائے یہ جس ایک filter کی بات بتائیں number of parameters کتنے ہیں جنہیں learn کرنا ہے ہم جی اس والی ڈائیگرام کے مطابق یہ کرنل کیا ہے بسیگلی اس کی ہر انٹری کیا شو کر رہی ہے ویٹس کو یہ ہماری ویٹ میٹرکس ہے بسی کلی 27 وز ہیں یہ ایسے نہیں و1 و2 و3 وی 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 اس پہ نائن ویٹس اس کے نائن ویٹس یہ دیورنگ ٹریننگ لرن ہونے فارور پاس دیکھیں یہ بسیگلی جس this is just like a w matrix میں اب یہ آپ دکھاتا ہوں z جیسے ہم z کمپیوٹ پہلے کرتے تھے z کیسے کرتے تھے کہ input feature map ان کو multiply کریں کس کے ساتھ و کے ساتھ اور plus v ایڈ کریں وہ z جیسے پہلے کمپیوٹ کرتے بلکل ایسے ہی ہے اب انشاءاللہ نڈپر کے اندر ایسے ہی کمپیوٹ کرنا ہے میں اب یہ آپ دکھاتا ہوں لیکن اب میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ یہ بتائیں کہ ایک filter میرا ہے اس والے case کے اندر ہمیں کتنے parameter کی ضرورت ہے 27 صحیح ہے 27 سمجھ جا رہا ہے 9 اس پہ 9 اس پہ 9 اس 37 ہوگئے clear ہوگی بات چلیں اور اگر میرے filter دو ہیں جیسے کہ یہاں پہ ہے اب بات آئیں total number filter parameter کتنے ہوگئے 54 سمجھا گی بات چلیں اور اگر میں کہوں بڑی ہی توجہ سے اگر میں کہوں output میری یہ ہے 4 by 4 by 10 10 10 سے مرات کیا مطلب ہے اس کا 10 filter ہم نے apply کیے ہیں ٹھیک ہے اب میرا سوال ہے parameter بتائیں 270 clear ہوگی بات اتنے number of جتنے filter ہیں اور filter کا اس کی dimension دیکھ لیں اس کا مطابق اتنے weights ہوگی 10 filter ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ 10 multiply by 27 which is equal to 270 clear ہے نہیں بات یعنی کہ parameter اس filter کی size پہ dependent number of filter اور ہر filter کی کیا dimension ہے اس پہ dependent clear ہے بات چلیں آگے بات یہ ہی سوال نہیں ہی سوال بھی نہیں کیا آگے جا جا چلیں جی اب یہ اگر آپ کو بات سمجھ ہے اب میں آپ کو ایک پوری layer دکھا رہا ہوں یہاں پہ ایک convolutional layer اور اس کو map کر رہا ہوں کس کے ساتھ اس ہی ایک neuron کی operation کے ساتھ z equal to w multiply by x plus b اور اس کے بعد ہم کیا compute کرتے ہیں a compute کرتے ہیں کیسے کہ جو بھی آپ کی z کی value ہے اس پہ آپ non linearity apply کوئی بھی جیسے relu میں کہتے اب وہ کیسے ہوگا بہت دیکھنے والی بات بہت آسان ہے دیکھیں عبیدہ کام نے کیا گیا میں فرض کیا تھا دو carnal ہیں آپ کے output کیا آئی تھی ہمارے پاس دو feature map آئے تھے دو different color کے آپ دکھا دیئے تھے جیسے آپ یہاں پہ نہیں ہے یہ دو output آگئے میرے پاس اب میں نے کیا فردر کرنا ہے ہر filter کے لیے ایک bias neural network case کے اندر ہر بیوران bias add جیسے یہاں پہ یہ ہمارا filter تھا تو اس کے لیے پلاس ہمیں ایک اور bias مطلب ہم دیکھیں یہ competition کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تو ہم نہیں کر لی یہ competition تو کر لی کیسے کر لی اس والے weight کو میں اس والے input image کے ساتھ involve کروں گا تو وہ just like w multiply by w is involved with x just like that ٹھیک ہے اب پلاس مجھے کیا کرنا ہے b add کرنا ہے اب اس expression کی جو بھی output آئی جو کہ ہم نے کہا یہ matrix ہے 4 by 4 کی پلاس میں کیا کروں گا اس کے اوپر bias add یعنی جس طرح سے ایک filter ہے مجھے ہر filter corresponding ایک bias مجھے add کر ٹھیک ہے تو یہ بات یقین انہا آپ کو سمجھ آرہی ہے کہ اگر python کے context میں بات کروں تو یہ کیا ہے براڈ costing ہو جائے گی ہر element کے اندر یہ value add ہو گی اس کا answer آئے گا اس کے بعد پھر ہم ریلو اپلائی کر دیا یعنی کہ یہ جو output آئی اس کے اندر ب ایڈ کیا اور اس کے بعد ہم نے کیا اپلائی کر دیا یعنی کہ ہر output کے اوپر ہم نے جو ریلو کی formulation اس اپلائی کر دیا which is max a کاما zero a value ایسا چیسے ہی آنے دو اگر zero سے بڑی otherwise zero ڈال ٹھیک ہے تو اب اس کے corresponding ہمارے پاس output آئی یہ بات سمجھ آرہی ہے چیق ہے اچھا جی اسی طرح سے ہم نے دوسرے filter کے corresponding بھی ہی کیا بھی بس add دی p2 اور پھر اس کے بعد جو ایک layer کے اوپر جو convolutional operation perform کر ہے مطلب یہ ہماری وہ layer one convolutional یعنی کہ میں کہوں یہ layer ہے convolutional layer اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ convolutional operation perform کرنا ہے اس کے بعد آپ نے bias کو add کرنا ہے اور اس کے بعد آپ non-denarity apply کرنی ہے ریلو activation apply کرنی اس والے case میں آپ leaky relu apply کر لیں 10 اچ کو یا کسی اور activation آپ ان دو out foot کرنا ہے کیسے جیسے پہلے یہ ہمارے feature maps ہیں جس size کیا ہے 4 by 2 میں جب بھی ذکر کہوں گا یہ convolutional layer ہے پہلے ہم میں convolutional operation بھی پہم کیا ہے اور اس کے بعد جتنے ہر filter کے corresponding ہم نے باعث بھی add کی ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر non-lion entity اپلا کی ہے اور جو اس کی output آئی اور جتنے بھی filter آئے ان سبھی کی output کو ہم نے stack کر لیں تو یہ ہماری ایک convolutional in case of convolutional neural network یہ بات سوال ہے سوال آپ سے سوال سوال لکھا ہوا ہے یہ میری layers کتنی ہیں یہ میرے چلیں آسان کر لگتا ہوں پہلے سوال ہے اب بتائیں number of parameter کتنے ہوگے دو ان filter ہے بتائیں number of parameter کتنے ہوگے ہاتھ ہڑھا کرنے ابھی تھوڑے دیر پہلے بھی آپ نے بتایا اب بتائیں ہاتھ ہوں گے 56 ہوں گے ہاں بتائیں 54 ہوں گے 56 کنو شاہ بھی بھی تو ہے نا دیب تو ہمارے parameters ہیں ٹھیک ہے بائیس تو یہ because of that اب ہمارے number of parameter وہ کتنے ہوگئے 56 اب میرا سوال اگر میں کہوں یہ جو میرے filter ہے نا کوئی horizontal edge find 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 کوئی color learn learn کر رہے ٹھیک ہے کوئی texture learn کر رہے color learn کر سکتے ہیں کیسے جو سوال آپ فرض کیا ریڈ color دیکھنا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے انکوٹی میں کے اوپر کتنا ہے تو آپ اس والے filter کو سارے پہلے چینل کو سارا وان کا باگی سب کیا کر دیں zero اور اگر ایسا کرنے کے بعد کن وال کن بڑا نمبر آئے گا اس کا مطلب کیا ہے ریڈ چینل ریڈ کی information یہاں پہ ہے ٹھیک ہے and so on تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے نمبر آف filter آپ apply کریں گے ان کے context میں اتنے نمبر آف آپ کی bias بھی ہیں یعنی کہ ان کو بھی ایزا parameter آپ نے add کرنا ہے اگر میں کہتا ہوں یہ دو filter نہیں میرے پاس کتنے ہیں دس ہیں تو آپ مجھے شابیز بتائیں کتنے total number of parameter ہوں جی 280 سمجھ داری بات چیخ ہے کہ ہر filter کے 28 ہیں 10 ہیں تو 280 ہو اچھا جیسے یہاں میں شو بھی آپ کو کر دی اچھا آپ کو آگے جا کے ہم اس چیز کو بار بار دیکھ نا ہے شو ہینڈ کے در آپ اس طرح سے دیکھ کوئی convolutional operation میں ایسے شو کر کر لیا کر یں مطلب میری یہ input ہے image ہے یا feature maps ہیں کہ cv layer پہ convolutional operation perform کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ایسے کر کر represent کروں گا یہ کیا شو کی ہے یہ لیئر کا کوئی بھی layer ہے یہ layer 1 ہے اس layer پہ f is equal to 3 اس کا کیا مطلب ہے بتا 3 by 3 ہے صرف صرف اتنا لکھا بتا 3 by 3 بس نہیں 3 by 3 ہے صرف 3 by 3 by 1 صرف ابھی چھوڑے ساری بات صرف یہ بتائیں 3 by 3 by 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 جو input کی depth ہے وہ automatically اس کی depth ہوگی لیکن kernel ہمارے square ہوتے ہیں اس وجہ سے ایک dimension لیکن depth information نہیں لیکن اسے آپ implicitly سمجھنا ہے کہ جو input volume آرہ ہے اس کی depth ہے by default اس کی دیو کیونکہ یہ ہوگی تو volume combination ہوگا درواز سمجھ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کی dimension پھر کیا ہے basically by default 3 by 3 by 3 ٹھیک ہے یہ سمجھنا آپ stride 1 padding 0 filter 2 اس سے مرات کیا ہے output کیا آئے گی یعنی 3 by 3 by 3 کے 2 filter یعنی output جو آئے گی basically اس کے depth کتنی ہوگی 2 ہو جیسے آپ یہ دیپس کی دیپنڈنٹ ہے کہ دو filter میں ایسے بھی دکھاؤں گا میں filter mention نہیں نہ کروں آپ کو یہ نظر آجائے تو اس کا مطلب ہوا filter یہ dimension کہا سے آئی دو filter apply تو please short hand کو آپ understand کر ٹھیک ہے جی یہ بات ہو گئی اچھا یہ notations اسی context میں دیکھیں گے اچھا یہاں ایک simple سا network آپ کو دکھایا ہے انشاءاللہ آج کلاس اندر شاید ممکن نہیں کلاس اندر میں آپ کو کچھ classical اور کچھ state of the art convolutional new network دکھاؤں گا جس کے اندر آپ مطلب میں being a programmer being a computer vision scientist یا machine learning engineer میں خود سے ایک architecture بنانا چاہوں تو ہم چاہیں کہ ہمیں کچھ پہلے سے knowledge ہو تو اس حوالے سے ہمیں ایک case study کریں گے انشاءاللہ دیکھیں گے جس کے اندر میں آپ کو جو نیٹ تین طرح کے pattern layers ہوں گی ایک convolutional layers ہوں گی ایک fully connected layers ہوں گی اور ایک اور طرح کی layer ہیں جنہیں کہتے ہیں pooling layer وہ کیا ہیں میں اب تھوڑی زیادہ بتاتا ہوں آپ ایک تو وہ ہو گی اور ایک pattern سے ہوں گی کیسے پہلے convolutional layer ہوگی یعنی کہ convolutional layer کو آپ کسی بھی convolutional neural network کے اندر start پہ دیکھیں گے اور جو fully اگر میں convolutional layer کو fully connected layer کے ساتھ comparison کروں تو convolutional layers start پہ آئیں گی اور جو neural network کی fully connected layers ہیں وہ network کے end پہ آئیں جیسے آپ یہاں پہ نظر آ رہی یہ دو fully connected layers مطلب آپ باقی سب کو مٹھا دیں تو یہ کیا ہے بسی گلی یہ ہمارا neural network ہے جس کے اندر یہاں number of neurons کتنے ہیں 90 60 اور یہاں بھی کتنا ہے اگر sigmoid binary classification ہے تو ایک neuron ہے اگر میرا soft max ہے تو depend کرے گا کتنی number of classes ہیں ٹھیک ہے یہ باس میں جا رہی ہے اچھا جی باقی آپ درہ دیکھیں گا اب یہ میں نے ایک network بنائے اس کا اندر basically کیا آپ کو دکھائیں ہیں بتائیں کہ کتنے conversion layers ہیں کتنی ہیں تین ہیں ٹھیک ہے شاواز پہلی conversion layer جی اس کا سائز کیا ہے 3 by 3 by 3 صحیح ہے agree اچھا اس کے stride کیا ہے 1 رکھی ہم نے 0 padding لائی number filter کتنے ہیں 10 اس کا مطلب ہے output کے اندر جو depth ہے وہ کتنی آئے گی 10 10 feature maps اچھا اور یہ 37 by 37 by 30 10 یہ 37 by 37 کیسے آیا یہ سمجھ آئی نا یہ وہی formulation جو ہم نے تھوڑی در پہلے لکھی ہے اسی والی formulation کو آپ نے apply کرنا ہے اور اس formation کو اگر آپ use کریں گے تو یہ آپ کو جو یہ information ہے نا اس کی height width آپ بتائیں ٹھیک ہے اچھا next جی شابش next یہ ہے next یہ ہے ہاں جی filter کا size ہے 5 ہاں کھڑا کر کے بتائیں ہاں جی آئیشہ نا شابش بتاؤ کیا ہے جی filter کی dimension بتائیں 5 جی کیا ہے اصل میں 5 by 5 by 5 by 10 ٹھیک ہے تو یہ apply ہوگا volume یہ volume کا perfection perform کریں گے ہم stride ہم نے کیا رکھا 2 اس کا مطلب ہے depth جو ہے اس کی height and width سے ہم آدھا کر ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر padding zero ہے filter size number filter 20 اس وجہ سے آپ یہاں پہ 20 آگئے اس طرح سے بالکل آگئے یہاں پہ filter کا size کیا ہے 5 by 5 by 20 ٹھیک ہے یہ 10 40 یہاں پہ آگئے وہی formation apply گیا ہے 7 by 7 اس آگئے ٹھیک ہے اچھا بڑی توجہ سے اس بات دیکھیں بالکل ایسے جیسے آپ نے neuron network کے اندر دیکھا ہمیشہ input تو ہمارا RGB مجھ ہوتا تھا جرل یا even grey scale بھی ہو تو ہم نے کیا کرنا ہوتا تھا پہلے input دینے سے پہلے کیا کرتے تھے flatten کرتے دیسے اس کا ایک پورا vector بناتے تھے vector بنانے کے بعد ہم جو ہمارا neuron network سے input دیتے تھے اب چونکہ neuron network layers fully connected layers ہیں تو آپ کیا کرنا کی ضرورت ہے اس والے جو volume ہے اس کا ایک vector بناتے اور اس vector کو اس input دیں ٹھیک ہے یہاں پہ number of neurons کتنے ہیں 1960 اس کے بعد پھر دوبارہ سے شاویج میری بتائیں آپ نے بتانا جی total number of layers کتنی ہیں total number of layers کتنی ہیں یعنی کہ convolutional layer plus dense layer یا fully connected layers کتنی ہیں count کر کے بتا دیں شاویج کتنی ہیں پانچ یعنی تین تو یہ ہو گئی چوتھی ہاں جی چوتھی کونسی ہے flat کی ہے flatten والا operation is not a flatten والے operation کو کبھی بھی ہم layer نہیں کہیں لیئر ہم ہمیشہ لیئر والا concept ہمیشہ ویڈ کے ساتھ جس لیئر کے اوپر لرنیبل ویڈ کی بات ہوگی نا وہ ہماری لیئر ہیں یعنی جو لرنیبل لیئر ہیں وہ لیئر کے زمرے میں آتی ہیں انہیں ہم کہیں گے ہمارے لیئر کی جیسے میں کہوں یہ اس نیٹور کی کتنی لیئر ہیں تو اس کے اندر آپ یہ کونٹ کریں کہ لرنیبل لیئر کتنی کونٹ لیئر لیئر اس کا مطلب ہے تین تو وہ ہوگئی چوتھی کونسی ہوگی فلیٹن ملا اپریشن یہ تو فنکشن ہے جس ری شیپ کے فنکشن کو کال کریں یہ دیمینشن پاس کریں کاما ون کریں تو وہ آپ ری شیپ کر دیں ٹھیک ہے اس وولیم کو اس کے بعد آپ یہ آپ فلیٹ کرنے کے بعد یہ پہ پہ پورا فیچر ویکٹر ہوگا کسی ہے ملک سیمن بائے سیمن بائے فوٹی کاما ون کا یہ میرا ویکٹر بنے گا اس کو میں انپوٹ دوں گا کس کے یعنی یہ جس لائک انپوٹ جیسے ہم بناتے ہیں فلیٹن کیا ہوگا اب اسے آپ اس کی ہر نیوران کو اس کی ہر پیگزل کو کنیکٹ کریں اس کے ساتھ تو ایسا کرنے سے اب یہ کیا ہوگا یہ ہماری ایک لرنی بلے یہ ایک میٹرکس ہے جسے آپ نے لرن کرنا میں کہ لیئر نمبر فور ہے اس کی میٹرکس ہے جس کی سائز کیا ہے نائن سکسی بائے سیمن سیمن ملٹی بلا بائے سیمن ملٹی بلا بائے فوٹی اور اس کے بعد یہ ہماری دوسری لیئر ہے جس کے اندر ہم ہر نیوران کو آخری لیئر کے اگر بائنری کلاسفی گیشن تو ایک نیوران اس کے ساتھ کنیک کریں اس کا مطلب یہ لیئر کون سی ہوگی لیئر نمبر 5 ٹھیک ہے یہ باس مجھ آرہی ہے کوئی سوال انفرمیشن یہ انفرمیشن وہ ہیں جو آپ کو being a computer vision scientist being a deep learning engineer being a machine learning آپ کو help کریں گی کسی بھی نیورک architecture کو ڈیزائن کرنے نا تو آپ گھر سے گئیں دیکھیں کیا ہے اس کے اندر ہم نے کیا identify کر لیا دیکھیں دیکھیں درہ کیا identify کی کہ جیسے جیسے network اندر آگے ہم move کرتے ہیں تو جو height and width وہ چھوٹی ہوتی جاتی ان کے trend آپ show کر رہا ہوں کہ all are hyper parameters filter کا size کیا رکھنا ہے number of filter کتنے رکھنے ہیں تو آپ نے یہ ساری چیز اندر آئیں تو ہم نے کیا دیکھا ہے کہ feature maps کم ہوتا جائے height and width ہر feature map سے چھوٹا ہوتا جائے جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ 17 by 70 تھا تو یہاں پہ 7 by 7 اسے پہلے کیا تھا 37 by 7 and so on چھوٹا ہوتا جائے لیکن at the same time اگر آپ دیکھیں depth وہ کیا ہوتی جا رہی ہے وہ بڑھتی جا رہی یعنی کہ overall ہم کہیں roughly size volume wise تقریبا ایک جیسا ہی ہے overall somehow اس بات کو پلی دبارہ سے میرا آپ سے سوال ہے ایک اس کی reason بتا سکتے ہیں کیوں depth بڑھتی ہے depth کیوں زیادہ filter ہم use کرتے ہیں یہاں ہم نے filter use کی ہیں دس یہاں کی ہیں 20 یہاں پہ کی کی ہیں چالیس کیوں ہم number of filter بڑھاتے جاتے بتا سکتے ہیں زیادہ feature learn کرنا چاہتے ہیں کیوں دیکھیں lastly بھی بات کر رہا تھا میں بارہ سے بات highlight کر دیتا ہوں لیکن start والی layer جو ہے نا وہ simple feature learn کر جیسے edges ہیں چھیک ڈیفرنٹ طرح کے edges اور color far اس طرح کی information لیکن جیسے network اندر آکے move کرتے ہیں نا اگلی layer complex feature learn کرتی جیسے میں کہوں درمیان والی layers درمیان والی layers کیا کر رہی ہیں وہ eye detect کر رہی ہے یہ complex structure ہے جسے learn کرنا ہے آپ پاس multiple filter ہونے چاہئے کیسے ہونے چاہئے جو اسی complex shape learn کر پتہ نہیں last time میں نے ایک example کو یہاں پہ show کیا تھا کہ نہیں میں دبارہ سے کوشش کرتا ہوں اس کو دیکھیں اس بات کو ہم نے دیکھا میرے پاس ایک filter ہے جو vertical edge find کرتا ہے آپ کے input image کے اوپر کہیں بھی vertical edge find آیا نا add تو اس نے اس کے corresponding high value produce کرنی ایسا ہوا تھا کہ نہیں دیکھیں آپ کے پاس vertical edge ہے filter ہے اس سے آپ ایک flat region پہ نا ساری پیگزل کی value 20 20 20 20 20 20 ہے اس پہ رکھ دیتے ہیں output کیا نہیں ہے ایک بہت چھوٹا نمبر 0 جیسے آیا تھا اس کو conclude کیا تھا اس کا کیا مطلب ہے کہ جہاں پہ بھی ہمارے filter کے pattern ہمارے input pattern کے ساتھ match ہوتے ہیں تو ایک activation produce ہوتی ہے لیکن جیسے ہی ہمارے filter کے weights ہیں یا structure ہے وہ ہمارے input image سے match نہیں ہوتا تو value بہت چھوٹی آتی ہے تو یہاں پہ بسی کری ہم کیا چاہ رہے ہیں زیادہ depth کے اندر ہم جائیں تو زیادہ complex structure کو لرن کرنے جا رہے ہوتے تو اس وجہ سے پیٹرن آپ لیئر کا دیکھیں نا sequence کیا ہوگا fully connected layers convolutional layers پھر کیا ہوگی pooling layer پھر میں بتاتا ہوں اور پھر ان کی کئی reputitions پھر کون layer پھر pool layer پھر pool ہے اور end کیا ہے fully connected layers آپ دیکھیں گے multiple fully connected layers یا single connected layer اور end جس اگر آپ binary classification ہے تو ایک neuron multi classification ہے تو multiple neuron اگر آپ کی regression problem ہے تو آخری layer پھر آپ نے کوئی activation نہیں apply کر جس جو output آرہی ہے ایسا جیسے اسے لے ٹھیک ہے یہ بات سو جا رہی ہے مشکل تو لگی باتیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ ان کی وضاحت تھی اب ہم بات آگے بڑھاتے دیکھیں جی اب ہم بات کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں جی number of یہ ہے انشاءاللہ اس بات کو لیٹر ہم کسی detail سے بھی دیکھیں گے یہ پہلی layer کے filter ہیں جنہیں image کے طور پر دکھائے دیکھیں یہ different طرح کی axis find کر کے آپ دیکھ ہے یہ درمیان والی layers یہ middle level feature find کرنے والی layers وہاں پہ ہم کیا find کر رہے ہیں یہ edges چھوٹے structure چھوٹے objects جیسے یہاں پہ nose اور آخری layers کیا کریں گی پورا face جو نیٹورک اس کے context میں آپ کو دیکھ دیکھ ہے اور اسی طرح سے اگر میں کہوں ایک تو اس کے اندر کیسے feature ہوں گے پہلی layer edges find کر رہی اور اگلی layer edges بھی دیکھیں جیسے آپ کو نظر آرہے ہیں اس طرح سے color بھی learn کر سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ نظر آرہے ہیں کھیک ہے color learn کرنے والے جو filter اور دیکھیں اگر میں کہوں middle level feature ہیں تو middle layer جو ہیں وہ اس طرح کے complex structure کو learn کریں جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آرہے ہیں اور آخر layer جو ہوتی ہیں زیادہ complex جو function ہیں انہیں learn کر رہی ہیں ٹھیک ہے اچھا چلیں جی اب ہم بات کرنے گئے ہیں پولی layer کی بات کر رہی اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کو کرنے سے پہلے میں بڑی آسان سی بات یہاں آسان سی بات کیا ہے دہ آئی ڈی آف ریسیپٹی فیلڈ کیا ہے اس کو دیکھیں یہ میرا input image تھا اس کے corresponding یہ میرا output image ہے سمپلی سیڈی کے لیے ایک channel input لیا اور ایک channel output لیا اور convolution operation بھی ایک channel apply اس output کا اس prediction کا یہ کیسے آئی ہے اس 3x3 neighborhood کے region کو دیکھیں اس 3x3 area کو دیکھیں یہ ہم نے prediction جو ہے وہ produced یہ ایک output آئی ہے اب یہ 3x3 region ہے وہ اس pixel کا پتہ کیا کھلاتا ہے اس prediction کا کھلاتا ہے یہ اس prediction کراتا ہے receptive field یہ بات سمجھا رہی ہے یہ ایک layer کی بات ہی ہے اب میں اس کو اگر ایک layer اور پیچھے لے کے جانا چاہوں تو وہ کیسے بڑی ہی توجہ فرمانی آپ میں بلکہ جو example میں نے draw کی ہے میں پہل آپ وہ دکھا دیتا ہوں بجائے ہم ساری time لگائیں اس example کو پھر دیکھیں یہ example تو ابھی میں نے آپ show کر دکھائی یہ میں اپنے ہاتھوں سے بنائی یہ بات ہو گئی یہ بات ہو دیکھ لی ہے اس ایک prediction کے لیے ہم اس 3x3 region پہ دیکھتے ہیں اچھا جی اس ایک prediction کے لیے ہم اس 3x3 region کے اوپر جو different طرح کی predictions ہیں وہ کیسے آئی ہیں وہ اپنے سے previous layer کی اگر 3x3 region نہیں کے ذریعہ دوں تو ہر ایک pixel یہ والی یہ والی یہ والی ساری اپنے سے previous 3x3 region کو دیکھیں کیسے کر دیکھیں جیسے آپ کو یہاں میں نظر آ رہا ہے کہ یہ اگر میں اس کی بات کر دوں یہ کیسے آئی کہ اپنے سے previous یعنی اسی position پہ دیکھیں آجیں آپ اس position پہ آگئے اس کے 3x3 neighborhood کو دیکھیں یعنی کہ وہاں پہ convolutional operation perform کریں اور اس کی output کیا آگئی یہ ایسے ہی ہیں اسی طرح سے یہ والی output یہ والی output کیسے آگئے بتا سکتے ہیں شابج یہ کیسے آئی شابج اس کے ایک pixel right move کریں اور اس 3x3 region کو دیکھیں اس پہ convolutional operation perform کریں اس کی output جو ہے وہ یہاں پہ آگئی ٹھیک ہے اب اسی طرح سے یہ value value کیسے آئی ہے کہ next 3x3 region کو دیکھیں آپ اور اس کے corresponding جو output آرہی ہے وہ یہاں رکھیں ہاں جی باس مجھا آرہی ہے اچھا اسی طرح سے میں اس یہاں پہ اس 3x3 neighborhood کے اوپر دیکھیں یعنی کہنے کا مطلب کیا دیکھیں اگر میں اس 3x3 region کے اندر کی بات کروں تو اس کی ہر pixel اس 5x5 region سے آئی ہے ایسے ہے کہ نہیں میں نے اس region کو examine کی ہے اس 3x3 region کی output کے لیے ہمیں اس 5x5 region کو دیکھنا جیسے میں نے relate کیا یہ ہے میری 1x1 pixel اس کے لیے میں previous layer کی 3x3 region کو دیکھتا ہوں اور gain اسی کو extend کروں ایک اور layer پیچھے جاؤں تو وہ input image کے 5x5 region کو دیکھتا ہے اگر میں کہوں ایک اور layer پیچھے ہے پھر بتا سکتے شابش کیا سائز ہوگا 7 by 7 یعنی کہنے کا مطلب کیا یہ output دیکھیں درہ یہ جو ایک output ہے نا یہ پتہ کیسے ہے prediction کیسے آئی ہے اس نے input image کی 29 value کو دیکھنے کے بعد یہ prediction ہوئی ہے یہ سمجھ آرہی ہے کہ یہ ایک output کس پہ dependent ہے اپنے سے previous 3x3 region پہ وہ اور اگر میں اسی پیزل کی بات کروں وہ اس سے ایک layer پیچھے میں لے جاؤں تو اب یہ input کیسے آئی ہے یہ input آئی ہے 5x5 region کو دیکھ کہتا ہوں یہ value اگر میں کہوں ایک layer اور پیچھے move کر دوں یہ value کیسے آئی ہے اس layer کے 7x7 area کو دیکھنے کے بعد آئی یہ سمجھ آرہی ہے receptive field کا idea سمجھ آرہی چلیں شاہد اب میں آپ سے سوال کرنے نہ ہوں ہم کتنے step move کی ہیں کتنے convolutional operation فرام کی یہ ایک یہ دو اور یہ تین ٹھیک ہے تین convolutional operation کے اندر ہم maximum 5x5 input کو پوری کو دیکھ رہا ہوں نا region کو explore کرنے کی بات کر رہا ہوں انشاءاللہ ہم very soon object direction کی جب ہم بات کریں گے تو ہم چاہیں کہ input image کے سارے pixel کو دیکھنے کے بعد ہم ایک output نکال پائیں ہمارے پاس جو بھی output آرہی ہے وہ output سارے image کو دیکھنے کے بعد آئے اس کے اندر ہمیں large septic field کی بہت ضرورت ہے large septic field کیسے آئے گا زیادہ conditional layer add کرنے کے بعد آئے گا میں اس بات کو سادہ اور آسان کر لیں سوال کیا ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھ کسی لیول پہ آگئی ہے تو جڑے رہیے گا اس بات کے ساتھ میں ایک فارمولا لکھ دیا یہاں کیا لکھا ہے each successive convolution adds 1 minus k the receptive field size with layer l the receptive field size is یعنی فارمولا کیا ہے receptive field size is equal to 1 plus l multiply by k minus 1 receptive field تھا دیکھیں درا receptive field تھا میں اس پاتھ کو دلیں number of layer دیکھیں درا میں کسی طرف سے دیکھ سکتا ہوں number of layers ہیں یہ ہے number of layers میں کہتا ہوں number of layers ہیں 3 یہ ہے میرا کرنل یا filter کہہ دوں f لکھ یا کرنل لکھ دیں ایک ہی بات اس کی dimension کیا ہے 3 minus 1 کیا value آگئی 1 plus 6 کیا بنا 7 یہی دیکھ ہے نا بھی ہم میں number of layer رکھوں 2 جی تو کیا answer آگیا 5 یہی ہے نا بھی ہم نے میں number layer رکھتا ہوں 1 ہاں جی کیا answer آگیا یہی بات ہم نے دکھائی چلیں اب سوا اس کو دکھائیں دیکھیں جی میں کہوں میرا سوال ہے اگر میرا input image کا size ہے سوال جی بڑا سان سوال input image size 15 by 15 مجھے بتائیں مجھے کتنی convolutional میں چاہوں میرا output جو pixel ہے ہر output prediction پورے image کو دیکھ دیکھ پورے image کو دیکھ جی جی ہم نے یہ output prediction سارے image کو دیکھ لیں کتنی number of layer add کرنے کی ضرورت ہے یہ output prediction سارے input image کو دیکھ دیکھ ہے input image size اس والے case کے اندر جو میں example دے رہا وہ کیا ہے 15 by 50 جیسے یہاں پہ 7 by 7 بتا سکتے ہیں number of layers کتنی مجھے add کرنے کی ضرورت ہوگی جی formula کے اندر put کریں value just کیا ہے یہ 15 is equal to 1 plus L multiply by filter کون سا رکھنا چاہا 3 by 3 کا تو کیا answer آگیا جی یہ آگے 1 plus 2 L 15 14 2 L اور L is equal to 7 and layer add کتنی اور اگر میں کہوں دیکھیں بڑی توجہ سے ہمارے image input image جو ہیں ان کے size اتنے چھوٹے نہیں ہوتے size تو بڑے ہوتے جیسے میں کہوں چلیں thousand by thousand for instance جی پھر کتنی number of layers add کرنی پڑے گی conventional layers add کرنی پڑے گی بتا سکتے ہیں جی thousand by thousand جی یہ تقریبا 99 9 ایسے کچھ ٹھیک ہے اور اس کو میں divide by 2 کہوں تو number of layers تقریبا آ رہی ہے 5 thousand layers which is a huge number یعنی کہ object direction جسے ہم آنے نور لیکشن کے اندر دیکھنا چاہیں گے ہم یہ چاہیں کہ جو ایک output ہے وہ input image سارے کو دیکھ لیں اس کے سارے area کو دیکھ کے آئے تو اس کا مطلب کیا ہوا مجھے اتنی number of layers add کرنے پڑے تو سوال اب یہ ہے کیا اتنی number of layers دیکھیں add کرنے کا مطلب کیا ہے آپ کو computations resources بہت زیادہ چاہیے ہوں گے computationally ہر layer کو add کرنا سمجھل computations کو add کرنے کی بات کاسٹ کمپوٹیشن کاسٹ بہت زیادہ ہوتے تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے کیا ہم اب سوال یہ convolutional operation جو studied convolutional operation کی بات کی تھی وہ use کر لیں یا pooling layer کو use کریں دونوں کو use کرنے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں computation cost کو reduce کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب pooling layer کے اور بھی کیا کیا فائدے ہیں میں ابھی آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں convolutional operation اچھا یہ دیکھیں convolutional patient کیا کام کر دیکھیں very simple بڑی دوجہ سے آپ نے دیکھ میرے پاس یہاں میں نے دو طرح کی pooling layer کو شوہ کیا ایک کا نام ہے max pool اور دوسرا کا نام ہے average یہ میرا input image ہے ٹھیک ہے اب میں اس پہ pooling layer جو pooling operation آپ perform کرنا چاہوں تو وہ کیسے ہوگا یہاں filter کا size کیا رکھا ہم نے جی 2 by 2 stride کیا رکھی ہم نے 2 اور padding کیا رکھی ہم نے 3 بڑی رجز pooling layer کیا کرتی ہے pooling layer image کے size کو چھوٹا کر دیتی ہے ایک چیز with by maintaining the input information information کو ضائع نہیں ہونے دیتی یعنی کہ جو آپ input image کی جو important information ہونے capture کرتی ہے important information کا ہے آپ کو دکھاتا ہوں یعنی کہ image size کو چھوٹا کر دی ہے لیکن information کو ضائع نہیں ہونے دیتی اسے retain کرتی دیکھ ہے جیسے information کو retain کرے گی image کا size کم ہوگا اس سے کیا ہوگا ایک تو completion cost ہماری کم ہوگی اور دوسرا کیا ہوگا چونکہ وہ important information کو retain کرتی ہے تو input image کے حوالے سے اگر تھوڑی بہت change بھی آجائے data کے اندر تو overall prediction پہ overall network جاتا ہے performance جو ہے generalized رہتی اس بات کو پھر دبارہ سے in short جو pooling operation ہے image کو چھوٹا کرتی وہ کیسے کرتا جیسے آپ کو یہاں پہ دیکھا ہے دیکھیں درہ یہ filter size کس filter کے اندر کیا پڑھا ہے کچھ بھی نہیں یہ 2x2 کا filter ہے اسے آپ نے جس input image پہ رکھا اس نے کیا کرنا ہے اس 2x2 region کے اوپر maximum value find کرنی اگر یہ max pool والا ہے جیسے آپ دیکھیں رہا یہاں اس والے region کے ادر max value ہے 9 find کریں اس filter کو 2 stride آگے move کریں stride 2 تھی نا دوبارہ اس جگہ پہ اوپر جو max value ہے basically find کر لیں max value this one max function call کرنا اور کچھ پہ نہیں آج next 2 stride نیچے آئیں اس والے region کے اوپر max function apply کریں اس والے region پہ max function apply کریں وہ یہ value چیچھ ہے اچھا اسی طرح سے اگر میں average pool کی بات کروں تو وہ کیا کرے گا اس two by two region پہ اوپر سب value کو add کرے اور four سے divide کر دے جیسے یہ والا region ہے اس کے اندر ہم نے average find کرنے کے بعد یہ information ہے یعنی کہ دیکھیں طرح اور اس طرح سے اس والے region کی average اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں سائز چھوٹا ہوتا جا رہا لیکن اس region کی جو important information ہے سب سے important information سب سے بڑی activation value سے retain کر لیں یعنی اس والے region کی جو average value سے ہم retain کر لیں لاؤس نہیں ہم کر رہے information جو important information still ہم maintain کر رہے ہیں capture کر ٹھیک ہے ہم generalize چیزیں learn کر رہے ہیں نیٹ ورک جنرلائز سے pattern کو learn کر رہا ہے کوئی specific pixel کی value لن نہیں کر ٹھیک ہے بھائی applying pooling pooling سے بسیقل کی جنرلائز ہماری نیٹ پرفارمس اور جنرلائز دو فائدے ہو رہے ہیں پرفارمس اور example آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو فرق سمجھ آجے کس کا max pool اور average pool کا یہ میرا input image ہے آپ سمجھیں یہاں ایک line ہے اگر میں ایک line کی بات کروں یہاں ایک line ہے black ہے یہ سمجھے میرا grace scale image تھا جس کے اندر ایک line تھی وہ black 3x3 کا فار example تو اس کا کیا مطلب ہے یہ value ہے 0 یہ 0 یہ 0 ہے یہ 0 black ہے نا اور یہ value 255 255 255 255 255 255 255 اب میں کہتو max find کرو 255 255 255 آئے گا تو output کیا آئے گی اس region پہ ایک آئے گی تو یہ ایک رکھیں گے تو کیا black region ویسے ختم ہو گیا یعنی کہ یہ original image تھا اس پہ میں max pool apply کیا تو یہ result ہے اب اسی طرح سے میرا یہ input تھا image اور اس پہ اگر میں ایوریج pool apply کی ہے تو اس نے کیا کرنا ہے کہ just like یہ میرا region تھا ٹھیک ہے تو اس نے کیا کرنا ہے یہ میری zero value ہے 255 255 یہ 0 255 255 and so on ان value کو میں add کروں گا تو یقینا جو نمبر ہے 0 255 پہ درمیان کا تو اس کا مطلب کوئی گریش سی value آپ پہ پاس آئیں ٹھیک ہے یہ سمجھانے کے لئے دیکھیں اس کا کیا impact آپ کو ڈال رہا تو یہاں پہ جس یہ چیز ہوگی ہے اس طرح سے یہ جو میں نے اسی image کو invert کر لیں یہ والا جو اوپر درمیان والا image ہے تو یہ image ہے اس پہ pooling اگر آپ پہ آئی کریں max pool یہ right side پہ max pool شوگ ہے left side پہ average pool شوگ ہے چھیک ہے چلیں جب نیٹ پیچھے چلی جاتی ہے میں جا رہا ہوں ساری چیزیں بتا رہا ہوں کوئی نئی بات نہیں آئی دیکھ اصل میں پیٹن کچھ ایسا ہوتا input image وہ convolution operation convolution operation یہ پوری layer جو آپ کو دکھائی ہے اس کے اندر کیا کچھ ہے جی convolution سمجھ جارہی نہیں اس کے اندر z compute کر رہے ہیں اس کے بعد پھر بی ایڈ کر رہے ہیں اس کے بعد پھر z compute کرنے سے مرحب کیا w into x plus b اس کے بعد ہم نے activation apply کر اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا pool یعنی convolution operation اس کے بعد pooling operation اس کے بعد دیکھیں پھر convolution operation پھر pooling operation اور at the end پھر ہم نے pattern ہے جسے ہم نے follow کرنا اور اب میرا سوال آپ سے اس layer نے کتنے parameter میرا باقی ساری layer کو میں چھوڑتا ہوں مجھے اس layer کے context بتائیں pooling layer اس کو layer 1 کہہ دیا ہم نے pooling کو اس سے حساب نہ دیا یہ کیوں نہ آیا آپ ہی سمجھ آ جات جی مجھے pooling operation پر فارم کرنا ہے تو کتنے parameter learn کرنے کی ضرورت ہے اگر میرا filter کا size ہے two by two جی pooling operation جیسے convolutional operation کے بات ہی نا آپ نے مجھے جی شابت بتائیں جی ان کے اندر کیا ہے انہوں نے کیا کیا ان values نے کیا کیا تھا convolutional picture پر فارم کروانے کے وارے سے بتا سکتے ان کی کیا اہمیت تھی یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا ابھی آپ نے دیکھا نا یہ ہم نے پرفارم کیا pooling operation یہ result آیا نا اس filter کے weights کیا حمیت تھی کوئی تھی حمیت size کے علاوہ size کیا تھا نہیں اس کا مطلب ہے pooling operation پرفارم کرنے کے لئے آپ کو جو parameter چاہیے وہ بالکل بھی نہیں چاہیے zero parameter just area cover کرنا آپ نے filter کا size یہ بتانا جی کتنے region کے در maximum value کتنے region کے در آپ نے average is کا مطلب کیا ہے pooling layer is not a learnable layer this is very very important convolutional layer is a learnable layer fully connected layer is a learnable layer but pooling layer is not a learnable layer ٹھیک ہے اچھا جی اب پھر اسی تصویر کے ساتھ جاتے ہیں یہ جس example کے طور بے copy کرنے کوش کی ہے یہ لینٹ کیا ہے اگلی کلاس انشاءال آپ کو بتاؤ دیکھیں اس طرح سے اس وجہ سے کون اور پور کو ملا کہ دیا یہ ایک layer ہے لرنیبل صرف یہ ہی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے دوسری لرنیبل layer ہے یہ flared کیا پھر fully connected or soft max ٹھیک ہے اور اس کے اندر pattern دیکھ لیں وہی جو میں آپ کو تھوڑی در پہلے بتائے تھے pattern کیا ہے یہ دیکھیں pattern کیا کون پول کون پول fully connected fully connected fully connected اور soft max ٹھیک ہے اچھا جی اب home جو paper کے اندر بھی میں انشاءاللہ ایسا سوال ضرور پوچھوں گا دیکھیں layer parameter بھی ہم نے find کی اگر دوبارہ find کر سکتے میں آپ کو کہوں اس والی layer کے parameter find کر دیں یہ پہلی layer پہلی convolutional layer ہاں جی کیا کیا ہے جی لکھا صرف f f is equal to 5 کیا size ہو آس filter کا 5 by 3 صحیح ہے اچھا جی کتنے filter کتنے ہیں جی کتنے filter اپلائی ہوئے وہ اس کے output کے آرہی ہے 28 by 28 by 6 کہا سے آگیا number off filter اس کا مطلب کیا ہوا باعث کتنی add ہو نہیں ہے 6 میں کروں plus 1 multiply by 6 پہلی layer کے اتنے number off parameter انہوں کو multiply کریں تو number کیا بانتا ہے یہ لکھا ہوئے نیچے 5 by 5 by 3 by 1 by 6 answer is equal to 4 56 ٹھیک ہے اور یہ number کیسے آگیا 28 by 28 by 28 by 28 again convol operation کا وہی formula apply کرنے جو آپ کو بتایا اس کے بعد یہ help رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے پلیز اب آپ نے کیا کرنا ہے home یہ paper کے اندر بھی سوال پوچھوں گا میں یہ quizzes کے اندر بھی آئیں گے اس table کے اندر جو value پڑی ہے نا یہ correct value نہیں ہے incorrect values ہے آپ نے make sure کرنا ہے activation size کو shape size کو اور number of parameter جیسے یہاں کچھ چیزیں کنگرور بھی آپ کر سکتے یہ ٹھیک نہیں ہے information ساری information ٹھیک نہیں کچھ ٹھیک بھی ہے جیسے دیکھیں یہ zero number of parameter zero کیوں نگر آ رہے ہیں pooling layer pooling layer ہے ان کے corresponding number of parameter zero ہے اچھا fully connected layer کے corresponding درہ دیکھیں یہ number of parameters ہیں لیکن اگر آپ convolutional layer کے corresponding parameter دیکھیں تو وہ کم ہے یعنی pooling layer کے corresponding کوئی parameter نہیں چاہیے convolutional layer کو میں compare کروں اگر fully connected layer کے ساتھ تو convolutional layer کے اندر کم number parameter ہمیں چاہے as compared to اور اسی طرح سے جو trend آپ کو تھوڑی در پہلے میں نے بتایا کہ کیا جو feature map کے sizes جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں جیسے جیسے ہم depth wise آگے move کرتے ہیں اور اسی طرح سے جو number of parameter کی بات یہ باتیں میں پہلے کر چکا ہوں اسی طرح سے number of channels ہیں وہ increase ہوتے ہیں جیسے ہم network آگے move کرتے اور یہ آخری بات سے ہم بات conclude کرنے لگے ہیں مجھے شابج طرح why convolutional oppression ہم کیوں convolutional layers add کرتے as compare to use as compare to neutral network اس کی example یہاں پہ شروع کی ہے شروع میں میں آپ کو بتایا number of parameter کام چاہیے اب comparison کر دیکھیں ابھی ہمارا input image تھا 32 by 32 by 3 اس کے اوپر ہم نے 6 kernel apply کی ہے 28 by 28 by 6 اور یہ ہمارا network ہے جو ہم نے بنایا یہ تھوڑی در پہلے آپ کو دکھا یا گیا ٹھیک ہے اچھا اب میں convolution layer کی بجائے میں neural network بنا جس کے اندر input number of neurons پرس کیا یہ میرا input image ہے تو مجھے اسے flatten کرنا یہ میں اسے flat کر دیتا ہوں تو یہ flat کرنے کے بعد یہ ایک vector بنے جس کا size کیا ہوگا 32 by 32 by 3 by 1 یہ میرا ایک vector بن پہلی layer میری کتنے number of neurons ہوں گے جتنے یہاں پہ میں آپ number value دکھا رہا ہوں 28 by 6 ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کی ہر pixel value ہر neuron اگلی layer کے neuron کے ساتھ کیا ہوگا fully connected ہوگا ایسے ہی ہوگا اب میں کہوں اس layer کے مجھے weights بتا weight matrix بتا اس کا size بتا number parameter بتا تو کیسے finding کریں گے آپ اس number کو اس number کے ساتھ multiply کریں گے ایسے ہوگا اس number کو جب میں اس number کے ساتھ multiply کروں گا تو اس کا answer میں نے یہاں لکھا ہوگا وہ answer کیا آ رہا ہے 14 million بہی بات سمجھا رہی کیا مشکل بات نہیں میں کر رہا میں just in is input اور output کو use کر کے نیور network بنا دی اور اس کے parameter میں find کی اور اب just میں نے w show کی ہے b کو میں نے بھی node نہیں کیا آپ دیکھیں ذرا یہی کام میں اگر neural network کے ساتھ کروں تو مجھے کتنے number of parameter چاہیئے کتنے ہیں جی ابھی آپ نے include کیا کتنا 5 by 5 by 3 plus 1 multiply by 6 تو وہ number کتنا بنا جی یہاں لکھا تھا ہم نے یہ کیا مطلب number of parameter ہمیں کم ہوئے ہیں بتا سکتے ہیں کیا reason تھی شاو ایک کہ یہی ویٹ جو ہے کوئی ایک جو ویٹ ہے یہ ہمارا جو کرنل ہے پورے image کے لئے shared ہے یعنی فرض کہ یہ جو کرنل ہے یہ vertical آج فائنڈ کرتا ہے تو image کے کسی حصے بھی vertical آج ہے تو اس سے آپ فائنڈ کر سکتے ہیں ایک چیز ہوئیے اس وجہ سے ویٹ کم ہوئے شیرنگ کی وجہ سے دوسری reason because of sparsity کیا مطلب دیکھیں اس والے relation کے اندر نا fully connected یہ dense connection ہے ایک neuron اپنے سے previous ہر neuron کے ساتھ connected ہے لیکن convolutional network کے یہاں پہ ہمارے پاس جو ایک output آئی جیسے یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک output آئی اس ایک output نے اپنے سے previous layer کے just five by five region کو دیکھا ہے five by five by three کے region کو دیکھا اس نے پورے image کے ساتھ 32 by 32 by three region کو نہیں دیکھا because of this بات clear ہو گئی تو اس وجہ سے لوگ neural network کو use کر تو یہ باتیں یہاں پہ لکھی ہیں انشاءاللہ یہاں ہی سے آگے اگلی class کے اندر ہم case study کریں گے different network دیکھیں گے architect دیکھیں گے اور دیکھیں گے لوگ کس طرح سے hyper parametrics تو consider کر چلیں that's it اللہ فیس